اسلام علیکم جی کورڈ رائی وید رمیز راجہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور بات کریں کہ آج کے مقابلے کی جی آج کی ڈیٹ یاد رکھے گا آج 23 اکتوبر ہے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ہائی وولٹیج مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جی بلکل خوش خبری آ گئی ہے کہ ویدر اچھا ہونے لگا ہے اور اگر ویدر اچھا ہونے لگا ہے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان انشاءاللہ ضرور مقابلہ ہوگا لاسٹ مقابلے میں پاکستان ڈومیننٹ تھا پاکستان نے دس وکٹوں سے انڈیا کو ہرائیا تھا پچھلے ورلڈ کپ میں اور اس ورلڈ کپ میں بھی ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ ہرائے گا میں تو بڑا ایکسائٹڈ ہوں ریڈی ہوں اور میں اس دیکھنے کے لیے لیکنان آج آپ لوگوں کا بھی سنڈے بہت اچھا ہونے لگا ہے اور سنڈے کو یہ مقابلہ ہونے لگا ہے تو میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم پہ پاکستان ٹیم کی سیلیکشن پہ کہ کونسی ٹیم آج پلائنگ الیون پاکستان کی انڈیا کی خلاف اترے گی تو پلائنگ الیون کی اگر بات پہ رہیں تو میری اوپننگ جو جوڑی ہوگی وہی ہوگی جنہوں نے انڈیا کو لاسٹ یئر میں دس وکٹوں سے ہرائے تھا جی بابر اور رزوان کو ہی ہونا چاہیے آپ لوگ شاہد دوسرے کھلاڑیوں کا سوچ کے بیٹھے ہوگے میں تو بابر اور رزوان کے علاوہ نہیں جاؤں گا اوپننگ کے لیے اور ساتھ میں ون ڈاؤن فخر کو لے کے آنگا یہ اوپننگ بلے باس ہوں گے تین اور فاسٹ بولنگ میں جی پیسر ہمارے ہوں گے نسیم شاہ اور ساتھ میں حارس روف اور شاہین شاہ آفریدی جی شاہین شاہ کے فریدی کی بات کرتا ہوں شاہین شاہ آفریدی نے کیل راہل کو ایک اور دھمکی دے دی سوری چنوتی دے دی وہ یہ دی کہ لاسٹ میچ میں جو افغانستان کے خلاف ہوا ہے وہیں یورکر کروایا اور انفٹ کر دیا ان کے اوپنر کو شاہین شاہ آفریدی نے اور بڑی زبردست بالنگ کرا کے دو بکرز پی لی تو شاہین شاہ انشاءاللہ انڈیا کے خلاف بہت زبردست بالنگ کرنے والے ہیں ہماری بالنگ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اس میچ کو جتوانے میں تو انڈیا بھی اپنی طرف سے بہت مضبوط ٹیم لے کے آ رہا ہے کیونکہ انڈیا مسلسل میچ جیتا آ رہا ہے لیکن لاسٹ ایشیا کپ کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ایک مقابلہ برابر رکھوا ہے یہ بیسٹ آف تھری بھی ہوگا یہ دیکھتے ہیں پاکستان ڈومیننٹ ہوتا ہے یا انڈیا ڈومیننٹ ہوتا ہے یہ مقابلہ بہت اہم ہے انڈیا کی ٹیم بھی آل دو فارم میں ہے اگر آپ انڈیا کے پلیئرز کی بات کریں سوریا کمار یادی بھی اس وقت بہت زیادہ فارم میں ہے لیکن وہ پاکستان کی خلاف نہیں کھیل پا رہے آہ ویڈاٹ کولی کی بات کرتے ہیں جب ویڈا ویڈاٹ کولی آہ پاکستان کی خلاف اچھا کھیلتا ہے اور وہ فارم میں بھی ہے تو آہ لائنسٹ ایم آپ لوگوں نے شامی کی بھی بالانگ دیکھی انہوں نے بھی چار دس لی اکی آور میں لاثٹ آور میں تو وہ بھی فارم میں شاہین اور شامی اکٹے بھی دکھائی دیئے تو مقابلہ ایک تگران دکھائی دے گا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ بارش سے یہ مقابلہ خراب ہو اور چاہے ایک ایک پوائنٹ ملے لیکن وہ مزہ نہ جو انڈیا اور پاکستان کے میچ دیکھنے میں آتا ہے ہر جی نصیب کی واتتے ہیں لیکن ایک تاکرہ جو دیکھنے کو مل ملتا ہے وہ نہ دیکھنے کو ملتا آلریڈی آپ دیکھیں کہ پاکستان آنے سے انڈیا نے منع کر دیا ہے ٹریبل سے کہ ایشیا کب میں انڈیا پاکستان نہیں آئے گا اس کو نیوٹرل جو ہے جگہ پہ کنورٹ کیا جائے لیکن پاکستان ایسا انشاءاللہ نہیں کرے گا اور پھر پاکستان نے انڈیا بھی جانا ہے تو بہت کم میچز دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ آج کا مقابلہ میری یہ پریڈکشن ہے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا چاہے ٹاس پاکستان جیتے یا ہارے کیونکہ پاکستان کی اندر یہ ability ہے کہ وہ ٹاس جیت کر پہلے کھل کر بھی جی سکتا ہے اور بعد میں کھل کر بھی جی سکتا ہے میں یہ پریڈکٹ ہوں گا کہ پاکستان اگر ٹاس جیتے تو پہلے بالنگ کرائے کیونکہ پاکستان انڈیا کے خلاف اچھا چیز کر سکتا ہے اور پاکستان کے بیٹرز جو ہیں انڈ تک کوئی نہ کوئی چھکے لگا کر میچ کو پلٹ دیتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پہلے بالنگ کرے اور کم ٹارگٹ ایک سو ساٹھ ستر پہ ان کو جو انا ڈیٹین کرے اور پھر پاکستان اس کو چیز اچھے طریقے سے کرے گا لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے آپ لوگ بھی دیکھی گا اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور بتائے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ لوگوں سے انشاءالہ اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اپنا رکھیے کا پوستان خیال اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی موسیقی